بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زفر السلیم اور آپ دیکھیں ٹی پلٹی سکول بیس ایسیسمنٹ دوزہ تیر مڈل پیپر حضر ہے جناب میتھمیٹکس کے پیپر ہے اے پارٹ ہے اس سے پہلے گرے جو ویڈیو ہے پیچھلی ویڈیو جو ہے اس میں بی پارٹ جو میں بہت بنا چکا ہوں ابھی اے پارٹ ہے ابڈکٹیو ہے اس میں ابڈکٹیو فٹی ایٹ مارکس کا ہے یہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ کیسے اس کو آپ نے کرنا ہے یہ نئے بغیر کیسے لکھنا ہے تو ٹائم ضائع کیے بغیر ویسٹ کیے بغیر ہم چلتے ہیں اپنے کوئسن کی طرف یہ دیکھیں جی پہلا کوئسن ہے ایکزمپل دی ہے چار آپشن دی ہوئے ہیں آپ نے صحیح پہ میں نے یہاں پہ ویسے ٹک کر دیا لیکن آپ ٹک نہیں کرنا یہ بھی بات دیکھیں کہ آپ نے اس کو سرکل کرنا ہے یہاں پہ یہ میں نے ٹک کر دیا پہلے کوئسن کی طرف چلتے ہیں میں ایکسپلین کرتا جالوں گا جو آسان ہوگا اس میں ایکسپلین زیادہ نہیں کروں گا یہاں پہ دیکھیں کہ یہ سیٹ ہے اس میں اے ای آئی او یو اس کے اندر میں نے پورے جنہی آپ دیکھیں کہ اس میں جتنی بھی اس کے ایلیمنٹس ہیں جتنی بھی اس کے ناصر ہیں وہ اس کے لکھا ہوا ہے تو یہ ٹیبلر فارم ہے سیٹ بیلڈر فارم ہے ڈسکرپٹیو فارم ہے یا پاور سیٹ ہے پاور سیٹ تو بلکل نہیں ہے ڈسکرپٹیو فارم جاتا ہے یعنی کہ یہاں پہ اگر لکھا ہوتا ہے سیٹ آہ واول یا واولز کا حروف کا سیٹ تو وہ ہوتا اس کا ڈسکرپٹیو طریقہ تھا ترکیم ساز میں جس میں رکھتے ہیں ایکس سچ دیٹ ایکس ایکس بلانگٹریز جس طرح وہ جو آپ کی سیمبلز ہوتی ہیں وہ ترکیم ساز ہوتا ہے ٹیبلر فارم یعنی اس کو اندراج کرنا آپ نے اس کے اندر رائٹ ڈاؤن کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے سارے اس کے ایلمنٹس کو پورے ایلمنٹس کو جب آپ رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں ایک ایک کو اور درمیان میں آپ اس کو کاما سے سیپرٹ کرتے ہیں اس طرح اے کے بعد کاما پھر ای ہے یعنی سارے ایلمنٹس کو سارے اناثرس کو جب اس کے میمبرز کو لکھتے ہیں اس کے بعد کاما لگاتے ہیں اور بریکٹ کے ساتھ جب بند کرتے ہیں تو اس کو اندراجی طریقہ یا ٹیبلر فارم کہتے ہیں کلیر دوسرے کرسن کے طرف بڑھتے ہیں اس میں اے سٹ دی ہوئے بی بھی دی ہوئے اے مائنس بی اے مائنس بی سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اے کے سٹ لکھیں ہیں اور اس میں آپ نے بی بارے نکال دینا ہے اس میں بی کو کوئی بھی سٹ نہیں ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں یہ اے تھا وان ٹو تھری وان ٹو تھری اس میں ہم نے بی کو کوئی بھی نہیں لکھنا تو بی بھلے کون سے ہیں بی دیکھیں وان ٹو تھری تو وان ٹو تھری نکال دیں گے صرف پیچھے فور یعنی بی کا کوئی بھی اسائلمنٹ نہیں ہونا چاہیے جو ایک اندر رہ جائے تو بی بھلے سارے نکال دیئے وان بھی نکال دیا ہے ٹو بھی تھری بھی تو پیچھے صرف فور باتتا ہے کلیر کرسن نمبر تھری کی طرف چلتے ہیں یو سٹ دیا ہوئے یعنی یونیورسل سٹ ہے اس میں ایل ایم این او اور سی میں یہ زیرو نہیں ہے یہ او ہے سی میں ممبر ہیں او اور اس میں چار ہیں تو کمپلیمنٹ جو سٹ نکالتے ہیں یعنی اس میں سے کیا کرنا یہ میں نیچے لکھا ہے کمپلیمنٹ سی کیوں پر میں نے پرائم لکھا ہے یو مائنس سی یعنی یو میں سے سارے بارے سی سے نکال دیں تو سی میں صرف او تھا تو اس میں ہم ایل ایم این او میں سے او نکال دیں گے تو پیچھے صرف بچتا ہے ایل ایم این دیکھتے ہیں ایک ورس نمبر فور کی طرف which is the following is a rational number در زہر میں سے کون سا ناتق قدد ہے اب گر آپ یہاں پہ دیکھیں پہلے سٹ میں پہلے میں اے میں لکھیں منس انڈرورٹین اور نیچے پانچ ہے دوسرے میں منس پانچ انڈرورٹین ہے اس میں ڈی میں منس انڈرورٹین یہ دکھیں تو صرف اس میں یہ ہے جو سال ہو سکتا ہے یعنی 4 یہ سال ہو جائے گا 2004 اور یہاں پہ اس کے رود ختم ہو جائے گا clear تو یہاں پہ اس کا انصر یہ آتا ہے بیسی لکھنی ضرورت نہیں یہ میں نے explain کیا تو اس میں یہ انصر ہے next the sum of this اس میں آپ LCM لیتے ہیں جب دونوں اس کی یہ دیکھیں 3x7 ہے 9x11 ہے دونوں کی نیچے دیکھیں ایک کی نیچے 7 ہے اور دوسری والی کی نیچے 11 ہے دونوں ڈیفرنٹ ہیں common نہیں ہے اس کا LCM لیں گے 77 اس کا LCM آتا ہے اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں پھر LCM 77 ہے 7 کو اس پر ڈیوائیڈ کریں گے جب 11 کو اس پر ڈیوائیڈ کریں گے تو 11 7 آز رہتا ہے 7 آنسر رہتا ہے یعنی یہ ویریو ہم اندر رکھتے ہیں ہمیشہ یاد ہے کہ انسی میں یہ ہم اندر رکھیں گے ویریو یہ بائی رکھیں گے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے 7 آنسر رہتا ہے اور 7 جو آنسر آئے گا اس کو اوپر باری ویریو کے ساتھ ملٹیپلے کرتے ہیں 7963 آگیا سیم اس طریقے سے 7 کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا اس کے ساتھ 77 اندر رکھا 7 بائی رکھا 11 آنسر آئے گا اور 11 کو اس کے ملٹیپلے کے 3 کے ساتھ 33 آیا یہ دونوں پلاس ہو جائیں گے تو یہ اس کا آنسر ڈی آتا ہے پرسن 6 کی طرف چلتے ہیں پرسن 6 میں اگین وہی چیز ہے لیکن یہاں پہ مائنس ہے اس کا ہمارا LCM لے کے میں نے یہاں پہ لکھا ہے 6 اس کا LCM آتا ہے اگین یہاں پہ ہم وہی کرتے ہیں ایک منٹ یہ 2 کو ہم نے اس پہ ڈیوائیڈ کیا یہ 2 ہے اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا 6 پہ 2 کو 6 پہ جب ڈیوائیڈ کریں گے ہم سر 3 آئے گا 3 کو 3 سے ملٹیپلے کریں گے 9 آ جائے گا اور سیم پھر 3 کو ڈیوائیڈ کیا 6 پہ 2 بجتا ہے اور 2 کو 1 سے ملٹیپلے کریں گے 2 آتا ہے اس میں اسے مائنس کریں تو یہ آنسر آتا ہے لہٰذا 7 بے 6 اس کا آنسر ہے آپ کا C اس میں آ جائے گا additive inverse ہوتا ہے اس میں opposite لگانا ہے additive inverse کا یہ مائنس ہے تو وہاں پہ پلس والا آ جائے گا یہ آ جائے گا D option ہے اور question number 8 میں multiple negative inverse of یہ آپ لکھنا چاہتے ہیں تو یہ value لکھ سکتے ہیں ملٹیپلے کیٹر میں آپ نے ملٹیپلے کرنا ہے اس کا opposite سے کے ساتھ answer D ہے اس کا اس کا answer ہے when we change 0.26 to rational number we get اس کو جب آپ کرتے ہیں تو answer کیا آتا ہے 6 by کیسے آتا ہے آپ کو میں نے اس کا رفت نہیں کیا یہ آپ لکھیں گے 0 2 ہے 4 ہے اس کو point ختم کریں گے 1 لگے گا یہ ختم ہو گیا اور 2 0 ہے اور 4 کی ٹی ہے 24 اور 4 25 ھار clear تو یہ answer ہے ٹھیک ہو گیا which of the following is terminating اس میں terminating کون سی ہے 1 by 7 2 by 7 again یہ دیکھیں 2 by 7 ہے اس کو آپ divide کرتے ہیں ایسے کر کے یا کرتے ہیں تو یہاں پہ پوائنٹ لگاتے ہیں یہ 0 آتا ہے تو یہ یعنی آپ یہ اس طرح کٹ جاتا ہے ٹھیک ہے نو right یہ اس طرح کٹ سکتا ہے یہ کٹ سکتا ہے اس کے ساتھ اور اس کو پورا کر کریں تو اور یہاں پہ question 11 c ہمارے پاس اس کانس نیکس چلتے ہم question 13 کی طرف اس میں اگین یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو solve کریں گے یہ دیکھئے اس میں ہے کہ آپ نے اس کی بتانی ہے solve کرنے مائنس 4 بے 7 کی پاور 3 ہے پھر whole power 6 ہے whole power 6 mean یہ اندر value دی ہوئی ہے یعنی minus 4 by 7 3 یہ 6 time دیکھنی ہے 1 2 3 6 time دیکھنی ہے تو یہ multiply ہو جائے گا جب پاور کی پاور ہو تو آپس میں multiply بے 36 18 ہو جائے گا تو یہ اس کا answer آتا ہے right and next which other form is perfect scale جس طرح یہ 81 ہو تو perfect scale 9 16 ہو تو 4 ہے تو اس کا 9 answer آتا ہے scale root of 7 84 یہ دیکھیں 7 84 کا scale root بتانا آپ نے میں اس کے لئے hint آپ کو دی ہے اگر جہاں پہ 6 25 ہو تو اس کا scale root بنتا ہے 25 6 25 اور 900 کو ہو تو اب یاد ہونا چاہیے یہ 30 بنتا ہے یہ value 7 84 اس سے زیادہ ہے اور اس سے چھوٹی ہے ایسی ہے نائن 100 سے یہ چھوٹی ہے اور اس سے بڑی ہے اس دونوں کے درمیان میں بننا چاہیے 25 اور 30 کے درمیان میں چاہیے 32 اس کے درمیان میں نہیں ہے باہر ہے اور 38 بھی اس کے درمیان میں نہیں ہے 30 سے زیادہ ہے اور 22 جو ہے یہ 25 سے چھوٹا ہے صرف یہ ہی ایک بچتی ہے ویلی جو ہے اگر کلکلیشن نہیں بھی کرتے ہیں تو 28 اس کا نیکسٹ ہے 16 question 16 question ہے کہ ایک جو کام ہے اس کو لڑکے کرتے ہیں 6 دن میں مکمل کرتے ہیں ایک کام کو چھے لکے پانچ دن میں کرتے ہیں اور 10 دن دن میں کریں گے جس کے دن دن دیکھیں یہاں پہ 6 بوئیز ہیں تو 5 دن میں کرتے ہیں تو 12 بنتا اگر اس کو ڈبل کرتے ہیں یعنی کہ بوئیز ڈبل کر دیتے تو ہمارا کام ڈبل تیز ہو جاتا تو آدھ دن دن رہ جاتا یعنی دن رہ جاتا کام پہلے چھے بندے اگر پانچ دن رہ سمجھ آگا اس کی آر اس میرے دیکھیں کہ ایک جو گھنٹ ہے اس کے اندر 300 یعنی 60 مینٹ ہوتے ہیں پر ایک منٹ کن 36 ڈی سی اس کو 3600 سے ملٹیپلائے کر کے 1000 سے آپ ڈیوائیڈ کریں کیونکہ ایک جو کلوی ملٹر ہے اس میں 1000 میٹر ہوتے ہیں تو 1000 میٹر نہیں اس کو کریں گے تو یہ کاٹ دیں گے ایسے ایسے زیرو کے ساتھ اور یہ 5, 2,000, 10 اور 5, 11,000 اور اس کو مجھے پر ملٹیپلائے کریں تو آپ کے باس 198 آتا ہے اس کانسل آتا ہے 18 میں دیکھیں تیکس جو ہے اس کو دیکھیں ریٹ ہے اس کا 3% 3 آپ نے پورا 100 دے دینا ہے 3 divided by 100 اور ملٹیپلائے کرنے کے ساتھ تو آپ کانسل یہ آئے گا اور یہاں پہ میں یہ تھوڑا سا یہ دیکھیں میں نے کلکیٹ کیا ہوا تھا اس کو تھوڑا میں نے بڑا کر دیتا ہوں اور یہاں پہ یہ مارک اپ کا فرمولا جو ہے وہ ہے آپ کی پرنسپل جو ویلیو ہوتی ہے اس کو آپ نے ملٹیپلائے کرنا ہوتا ہے جو آپ کا انٹریسٹ جو ٹائم ہوتا آپ کا اور ساتھ میں انٹریسٹ ریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ریٹ آف انٹریسٹ تو جب ریٹ آف انٹریسٹ ہوتا تو اس کا ہم نے 100 100 سی ڈیویٹ کر دیئے تو یہ بنتا ہے فرض کریں یہاں پہ یہ تھا یہ 25 وہ کہہ رہا تھا یعنی اتنا بن رہا ہے اس نے بنایا یہ چیز ہے یہ 24 تو پرنسپل اس نے دیئے 60,000 ٹھیک ہو گیا اور ریٹ اس کا کتنا ہے ٹائم اس کا چار سال ہے ریٹ اس کا ہے وہ میں نے نکال میں ہے ٹائم اس کا چیز ہے ٹائم اس کا چیز ہے ٹائم اس کا چیز ہے جب آپ اس کو سالف کریں گے تو یہ آپ اس کو دوسری طرف لے جائیں گے ملٹیپلائی کر دیں گے وہاں پہ اور یہ اس طرف جگہ دیوائید ہو جائے گا یہ بھی اس طرف دیوائید ہو جائے گا یا یہ تین زیرو اس کی ادھر بار آپ ایسے ایک دو تین اس کدھر ہی کٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ فور سوری یہ زیرو اس کے ساتھ کٹ دیں ایسے اور فور سیکسر ٹونٹی فور اس کے ساتھ کٹ جاتا ہے یہ ٹین بچتا ہے تو یہ دوسری طرف چلے جائے گا یہاں پہ ٹین آ جاتا ہے آرائٹ یا اس کو دوسری طریقے سے آپ کرتے ہیں تو دوسری طریقے سے بتا دیتا ہوں آپ کو میں یعنی کہ ٹین پرسنل کے بسندر کا نکالیں تو وہ بھی آپ میں پیپر پکیٹو بھی کر دیتا ہوں ہوں یہ سوی دیکھیں میں نے اڑی ویلی لکھی سکسٹی تھوڑن ہے یہ ٹائم ہے ریٹ ہے ٹین پرسنن لکتے ہیں ہم نے پہلے سے اگر نہیں لکھا تھا تو یہ دیکھیں وہان زیرو در کٹ جائے گی یہ زیرو اس کے ساتھ کٹ جائے گی تو یہ سکس تھوڑن کو فور کریں گے تو ٹونٹی فور تھوڑن بند ہے کٹ ٹونٹی فور تھوڑن ٹھیک ہے جی نیکس ہے جی ٹونٹی اینوال سیونگ وحید یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں جو آپ کو اس کا سبجیکٹیو پہ بتایا تھا فورٹی ڈیٹ ہوتا ہے اس کو فورٹی سی ڈیوائیڈ کریں گے ون بے فورٹی تو سبجیکٹیو میں میں نے یہ آپ کو بتایا ہوئے ہیں کہ ریٹ آف زکاة جنوب فورٹی ہے ون بے فورٹی فورٹی کچھ لے اجوائی کریں گے تو تھری انڈر آتا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ پولنی امیل یہ دیکھیں نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے ایکسپیننٹ مائنس میں ہیں اس کی مائنس میں یہ بھی نہیں ہو سکتی اور اس کے لئے ہاف ہے یعنی کہ یہ مکمل نمبر ہونے چاہیے ہونے بھی نہیں ہے تو یہ والی ہے اس کے لئے دی والا یہ پولنی امیل کون سی ہے یہ سہر رکمی ہے دنہ میں تین ویلوز ہیں یہ سہر رکمی ہے یہ question 23 کو solve کرنا ہے اگر اس کا bracket کھلتے ہیں تو یہ sign change ہو جائیں گے یہاں پہ دیکھیں x اور یہ والا x یہ minus اور minus پلاس ہو جائیں گے تو یہ 3x بن جائیں گے یہاں پہ اور یہ minus 2y اور یہ minus اور یہ minus پلاس minus ہو جائیں گے تو یہ 3y بن جائیں گے اور z جو ہے وہ z کے ساتھ cancel ہو جائے گا کیونکہ ایک جو z یہ اندر والے z ہے یہ پلاس ہے جب اس کو open کریں گے تو یہ minus ہو گے یہ کٹ جائیں گے تو یہ اس کا بھی answer آتا ہے 24 میں دیکھیں اگر ہم اس کو اپن کریں گے یہاں پہ یہ جب مائنس ہے یہ جب مائنس اپن کریں گے تو یہ مائنس کی دونوں مائنس کی ہو جائیں گی ایک ویلیو کٹ جائے گی ایک بات جائے گی تو اس میں یہ اب سی اپشن آ جاتا ہے اس میں ایٹ دوسری تک ملٹیپل آ جائے گا تھرٹی جو آ جائے گا کمپلیمنٹری اینگل وہ ہوتے ہیں جن دونوں کو ایڈ کریں یہ نائنٹی بنیں تو یہ بھی آ رہا ہے اور یہاں پہ اگر سپلیمنٹری آ جاتا ہے آپشن تو وہ وانیٹی ہوتے ہیں یہ بوری لائن جو ہے یہ ایک لائن جو ہے یہ وانیٹی کے انگل بناتی ہے تو سینٹی فائیو اگر یہ ہے تو یہ جو ایکس ہے وہ وان زیلو فائیو کا بن جائے گا ٹونٹی ایٹ کی طرف بڑھتے ہیں سرکم فرائنس کا فرمولا ٹو پائی آ رہا ہے پائی کی ویلیو اکسی مائنٹری ہوتی ہے تھری پنڈ وان فور آگے چلتی ہے ملٹی پلائے کریں گے تو یہ تقریبا جیت ہے ٹونٹی نائن میں ایریا ایف گیون سرکل ایریا کا منفر ہوتا ہے اے ایز گلو پائی آر سکیر پائی کی ویلیو اگر تری پنڈ وان فور ہے اور ریڈیس اس کا فورٹین کا سکیر ہے تو فورٹین کو دو دفل لکھوں گا سکس وان سکس سکیر آئے گا سنٹی میٹر کا سکیر ہے کیونکہ ایریا تو یہ کو سکیر میں لکھتے ہیں ٹھرٹی میں اس کے ریڈیس دیا ہوا ہے اور ہائٹ بھی دی ہوئی ہے تو صرف اس سے یہ آپ نے فائنڈ کرنا ہے اس کا فرمولہ جو ہے میں نے یہ نیچے دیا ہوا ہے یہ ٹو پائی آر ایچ ایچ ٹو تھا ایچ آر وان ایچ تری اپ بنے گا اور تری پر وان فور ہی سکیر آگین اس کو ملٹی پلائے کریں گے تو آر موسٹ یہ بنتا ہے اپروکسیمیٹلی ٹھرٹی وان میں اس کی لویسٹ ویلیو جو ہے وہ ٹھرٹی وان آئی گی اور اپر ویلیو جو وہ سیمیٹی ہے نیکسٹ ہے جی اس میں یہ بھی ہم نے سبجیکٹیو میں کیا تھا دوسری پیپر میں تو یہاں پہ سیمیٹی ٹو ہے ایٹی ایٹی تو یہ نائنٹی ویلنہ والا ہے تو یہ ویڈیو جی امید ہے آپ کو سمجھا آگئی ہوگی کسی کوئسن کی سمجھ نہیں آتی ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ ٹیک کیر السلام علیکم